ہالیلویا پریز گارڈ مسیح اسو کے ببرکت خوبصورت اور فتحہ نام میں جو سب ناموں سے عالی نام ہیں آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں میرے عزیز ہو آج کے اس نئے دن میں آج کی اس نئی صبح میں جو خدا خدا نے اپنے فضل سے اپنے رحم سے اپنے جلال سے ہم سب کی زندگی میں بخشی ہے آئیں مل کر خدا خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں اور اپنے اس دن کو اپنے اس صبح کو اور بھی خوبصورت بنائیں میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس ایوب نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا دس باب اور اس کی آیت مبارکہ پندرہ اور سولہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا کیونکہ میں رسوائی سے برا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں اور اگر سر اٹھاؤں تو تو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے کلام مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو میرے عزیزوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بزرگ آیوب جو ہے وہ ایک رانس بازی کی لائف اس دنیا میں گزار رہا تھا اور حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ اپنی اس زمینی زندگی میں وہ اپنا مال و مطا جبکہ وہ بڑا دولت مند اور بڑا اقل مند اور ایک باوقار شخص تھا اور میرے عزیزوں جب حالات و واقعات ایسے ہوئے تو وہ اپنی مسیبت کو کہتا ہے کہ میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں بخبر ہوں لیکن بڑی خوبصورت بات کا اظہار کرتا ہے کہتا ہے اور اگر سر اٹھاؤں تو تُو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے اور پھر ایک اور بات کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر تُو ظاہر ہوتا ہے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے پھر مجھے سنبھالتا ہے میرے عزیزوں عشوب نے گہرے دکھ کی وجہ سے محسوس کیا کہ خدا اس کے خلاف ہے لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ بائبل بیان کرتی ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور خداوند خدا سم ٹائم ایسے ایسے پروسس میں سے ہمیں گزارتا ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو اپنے پرانے کاموں کو چھوڑ کر ہم ایک اپنی زندگی کا یوٹر لیں اور خداوند خدا کی طرف مڑ جائیں جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو نیا اہدنامہ مشکلات کی وجوہات یہاں تک کہ اس کے فائدے بھی مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے در حقیقت یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح دکھ میں مسیبت میں مشکل میں تسلی اور شادمانی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم مقدس پلوسرسول کی زندگی کا متعالیہ کرتے ہیں تو پلوسرسول کرنٹس کی کلیسیا کو دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ آٹھ میں کچھ یوں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے یہاں تاکہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دو لیے مگر پھر بھی ان مشکلات میں پلوسرسول خداوند خدا کی تعریف کرتا ہے خداوند خدا کی شکرگذاری کرتا ہے خداوند خدا کی حمد کرتا ہے کیونکہ اس کی حضوری اور اس کی روح تسلی دینے کے لیے اس کے پاس آمچود ہوتی ہے میرے عزیزوں جب آپ کے پاس وقت ہو تو کرنتس کی کرسیہ کو پلوسرسول کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ ایک سے چار تک آپ تلاوت کر سکتے ہیں میرے عزیز ہو وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کے دکھوں میں جیسے شریک ہوتا ہوں تو میں اس کو اپنے لئے عزت کی بات سمجھتا ہوں میرے عزیز ہو خدا اپنے تمام وفدار اور پیروکار اماندار راس باز لوگوں کو کلام مقدس کی یہ سچائیاں سخاتا ہے سمجھاتا ہے کہ خدا کے ساتھ گہرا تلق رکھنا اور اس کے مقاصد کو پورا کرنا زمینی مشکلات سے چھٹکارے کی زمانت نہیں دیتے تاہم خدا کو جاننے سے ہم قوت پاتے ہوئے مشکلات میں سے مسیبتوں میں سے گزر سکتے ہیں مشکل عزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے ہمارے پاس مسیح یسو کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے اور مستقبل میں عبدی زندگی کی بہتر چیزوں کو دیکھنے کا موقع بھی ہے اس لیے میرے ایسیسو جب آپ اس زمینی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوں مسیبتوں کا سامنا کر رہے ہوں تو میرے عزیزو کبھی بھی بے دل نہ ہو کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کیونکہ بزرگ عیوب کہتا ہے خدا خدا پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے اور پھر میری تسلی اور تشفی کا باعث بنتا ہے آج وہی خدا جو اس وقت عیوب کا خدا تھا وہی خدا جو پلوس رسول کا خدا تھا جو مشکل حالات میں سے ان کو جانے کی اجازت دیتا تھا پھر ان مشکل حالات میں ان کے ساتھ ہوتا تھا اور ان کو ان مشکلوں میں سے پریشانیوں میں سے باہر نکالتا تھا اور وہی خدا آج آپ سے ہم کلام ہے کیونکہ وہ کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہیں میرے عزیزو اگر آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آپ مسیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ دکھ درد کی زندگی گزار رہے ہیں تو میرے عزیزو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا من خدا کے حصور آجائیں کیونکہ وہ اپنے قدرت کو عجیب صورت میں آپ کے اوپر ظاہر کرے گا اور آپ کو ان مشکلوں میں سے پریشانیوں میں سے باہر نکالے گا اس سے پہلے اگر آپ نے یسو المسی چاہتا ہوں اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کام اس میں تطار دیں نئی انسانیت کو پہن لیں اور اپنی زندگی کا یوٹرل لیں جس کو توبہ کہا جاتا ہے اور اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں اور خدا ان خدا کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے کلام کی حدود میں رہ کر زندگی بسر کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں خدا آپ سب کو خدا ان خدا کی اچیب قدرت کو رسیب کرنے کی توفیق عطا کریں اور ان مشکلوں اور پریشانیوں میں آپ خدا خدا کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو خدا آپ کو برکتوں سمار عمال کرے